السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی ڈیئر سٹوڈنٹس اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج انشاءاللہ عزیز سورة الاحذاب کی آیت نمبر اکیس اس کا ترجمہ اور تشریح جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے انتہائی اہم اور امتحانی آیت ہے یہ اور اس سے پہلے بھی آپ نے کئی بار اس آیت کو پڑھ رکھا ہے فرسٹ ایئر میں بھی اور اس سے پہلی کلاسز میں بھی اس آیت کے اندر سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کا جو ہے نا وہ بیان کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کے نقش قدم پر چلنا آپ کے اتباع کرنا آپ کی پیروی کرنا اس کے اوپر اللہ تبارک وطالہ نے بیان فرمایا ہے تو سب سے پہلے آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں عوض بللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسواتن حسنا لقد کا معنی ہوتا ہے البتات بے شک حرف قد جو ہوتا ہے یہ تاقید کے لئے ہوتا ہے کسی چیز میں جو ہے وہ تاقید پیدا کرنے کے لئے کلام کو مضبوط بنانے کے لئے اس کی لوگوں کی نگاہ میں ویلیو کو بڑھانے کے لئے تو اللہ تبارک وطالہ کسی کلام کے شروع میں جب قد انہ انہ کا استعمال فرماتا ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ جو بات کرنے جا رہا ہوں جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسواتن حسنا لقد بے شک کانا ہے لکم تمہارے لئے فی رسول اللہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسواتن حسنا بہترین نمونہ اسوہ کہتے ہیں نمونے کو پیٹرن آف لائف حسناتن بیسٹ پیٹرن آف لائف بہترین زندگی گزارنے کے طریقے بہترین اصول بہترین زابطے بہترین قوانین بہترین طرز زندگی بے شک تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے بہترین طرز زندگی ہے بہترین اصول ہیں بہترین قوانین ہیں اور بہترین اخلاقیات ہیں بہترین عادتیں ہیں لمن اس شخص کے لئے کانا یرج اللہ والیوم الآخرة جو امید رکھتا ہے یرجو کا معنی ہوتا ہے امید رکھنا یرج اللہ اللہ کی امید رکھتا ہے یعنی اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے والیوم الآخرة اور روز آخرت قیامت کے آنے کی امید رکھتا ہے کہ انشاءاللہ العزیز ایک دن قیامت آئے گی حساب کتاب دینا پڑے گا اچھے اور برے عامال پہ جزا اور سزا ہوگی جس بندے کا اس بات کے اوپر پختہ ایمان ہے یقین ہے وہ پر امید ہے تو اس بندے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پھر بہترین نمونہ ہے کامیابی کا راستہ ہے وَزَقَرَ اللَّهَ کَسِیرَا اور اس نے اللہ کو کسرت سے یاد کیا دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے کسرت کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے یاد کرتا ہے جاگتے لیٹھتے اور سونے کے وقت بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے چلنے کے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے کھانے پینے کے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے لوگوں کے بیچ میں جاتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے ایسے بندے کے لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے یہ آت مبارکہ جو ہے غزوہ خندق کے موقع پر نازل ہوئی اور اس صورت کو صورت الاحضاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر کافروں کے بہت سارے گروہ جو ہیں بہت ساری جماعتیں اکٹھی ہو کر مدینہ شریف پر حملہ آور ہوئیں اور حضب عربی میں گروہ کو کہتے ہیں جماعت کو کہتے ہیں ایک گروپ کو کہتے ہیں تو کافروں کے سارے گروپ سارے گروہ غزوہ خندق کے موقع پر جمع ہوئے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس غزوہ کا ذکر کیا ہے اور اس کو غزوہ احضاب کا نام دیا گیا ہے اس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی رات کو ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو بھیجا کہ جاؤ کافروں کی معلومات لے کر آؤ تو کافروں کے بارے میں خبر لے کر آؤ کہ وہ کیا کر رہے ہیں حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ ان فرماتے ہیں کہ میں سردی سے کام پر رہا تھا اور میرا سردی کی وجہ سے بہت برا حال تھا لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تو میرے اندر اک دم جو اہنا وہ گرمی کا جوش پیدا ہوا اور سردی ختم ہو گئی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر بہت خوش ہوا اور میں کافروں کا جائزہ لینے کے لیے ان کے لشکر جہاں پر ان کے خیمے لگے ہوئے تھے وہاں پر چلا گیا تو میں نے دیکھا کہ ابو جہل جو اپنا ابو صفیان جو ہے وہاں پر آگ جلائی ہوئی تھی اور تیر کمان میں جو اہنا انہوں نے فٹ کیے ہوئے تھے اور مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے تیاریاں کر رہے تھے تو کہتے ہیں کہ وہ ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا میرا دل کیا کہ میں اس کو یہی پہ تیر مار کر جو ہے نا وہ مار دوں حلاق کر دوں لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مارنے کا حکم نہیں دیا تھا اس لیے حضور کی سیرت پر اور حضور کے فرمان پر ہم عمل کرتے ہیں لہذا میں اسی طرح ان کو دے کر واپس آ گیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھوکا رہنے میں تمہارے لیے بہتری نمونہ ہے یعنی کیا آپ کی سیرت سے ہم نے کیا سیکھنا ہے غزو خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ کے اوپر پتھر باندے ہوئے تھے بھوک کی وجہ سے تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا اگر کسی کو بھوک ہے ننگ ہے کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تو اس کو آقے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سیکھنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلو ہیں اسوہ حسنہ کیا ہے وہ آپ کی ساری سیرت ہے ساری زندگی ہے اس میں گھریلو زندگی بھی آتی ہے اس میں معاشی زندگی بھی آتی ہے اس میں سیاسی زندگی بھی آتی ہے اس میں جہاد اور جنگ کی زندگی بھی آتی ہے اس میں امن اور سلامتی کی زندگی بھی آتی ہے اس میں بندگی اور عبادت کی زندگی بھی آتی ہے اس میں معاشرتی زندگی بھی آتی ہے معاشرتی معاملات بھی آتے ہیں اس میں عورتوں کے حقوق کے اوپر بات کی گئی ہے اس میں غلاموں کے حقوق کے اوپر بات کی گئی ہے اس میں بچوں کے حقوق کے اوپر بات کی گئی ہے اس میں وعلدین کے حقوق کے اوپر بات کی گئی ہے اس کے آف صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اساتذہ کی عزت اور قدر اور اس کے اوپر بھی بات کی گئی ہے اگر کوئی بچہ ہے تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے وہ دیکھ سکتا ہے کہ اگر کوئی یتیم ہے تو اس کو بھی آپ کی سیرت سے سیکھنا چاہیے اگر کوئی غریب مسکین ہے تو بھی اس کو آپ کی سیرت سے ہی سیکھنا چاہیے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زندگی میں ہر طرح کے معاملات کو خوب نبھایا حالات کیسے بھی ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ثابت قدم رہے دشمنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا کافروں اور مشرقی نے مکہ کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اس کے لئے جنگیں لڑیں جہاد کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذیتیں تکلیفیں مصیبتیں برداشت کی اور دین کی خاطر اللہ کے احکام کی سربلندی اور نفاظ کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ان تھک محنت اور کوشش کی اور دین کے غلبے کی بحالی کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کام کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کے دین کو اس دنیا کے اندر اس قدر سربلند کیا رہتی دنیا تک اب اس دین کو کوئی مٹا نہیں سکتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو کبھی کوئی مسخ نہیں کر سکتا ختم نہیں کر سکتا یہ تعلیمات ہمیشہ ہیں اور انشاءاللہ اس پر جس بندے نے بھی عمل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو دو جہاں میں عزتیں عطا فرمائی ہیں تو دیر سٹورنٹس آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے مختلف پہلوں کے اوپر بات کرنی ہے جیسا کہ اسوہ حسنہ میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں بندگی اور عبادت کے طریقے کار آتے ہیں کھانے پینے کے طریقے آتے ہیں جنگ و جدال جہاد کے معاملات کے اوپر حج کرنے کے طریقے ہیں نماز پڑھنے کے طریقے ہیں حضور سے سیکھیں روزہ کیسے رکھنا ہے روزہ کی حالت میں کیسے بندگی اور عبادت کرنی ہے نماز تراوی کیسے پڑھنی ہے اس کے علاوہ قرآن کی تلاوت ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے توبہ استغفار ہے اس کے علاوہ اپنی عزواج سے آپس اللہ علیہ وسلم کا کیسا سلوک رہا بیویوں کے ساتھ کیسے حسن سلوک سے پیش آتے رہے بڑوں کا کیسے عدب و احترام سکھایا بچوں کے اوپر کیسے شفقت اور مہربانی کا سلوک کر کے ہمیں دکھایا کس طریقے سے لوگوں کو آپس میں جو صدیوں سے لڑ رہے تھے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے ان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا اور کس طرح لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دی اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کر دی بندگی اور عبادت کے طریقے سکھا دیئے سارے لوگ جو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے نفرتیں کرتے تھے ایک دوسرے کے بارے میں بغض اور حسد رکھتے تھے ان تمام لوگوں کو آقے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی لڑی میں پرو دیا اور اللہ کا حکم بھی ہوا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ واضی نہ کرو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ ہمیں اتحاد اتفاق اور آپس میں مل بیٹھ رہنے کی جو ہے وہ تلقین کرتی ہے اس کی نصیت کرتی ہے آقے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو چھوڑ کر جو کسی اور راستے پہ نکل گیا وہ ہمیشہ کی نامرادی میں پڑ گیا دنیا میں کامیابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے قدم پر چلنے کے اوپر ہے حضور کی اتباع اور پیروی میں ہے آخرت کی کامیابی بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چل کر زندگی گزارنے کا نام ہے جو آقے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلتا ہے آپ کی سنتوں پر عمل کرتا ہے جیسے زندگی آپ گزار کے گئے ہیں تو اس طرح زندگی گزارتا ہے انشاءاللہ وہ اللہ کا دوست ہے وہ ولی ہے وہ اللہ کا مقرب ہے مخلص ہے اور قیامت کے دن اس کو نجات اور کامیابی ملے گی اور اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت الفردوس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی میں جو ہے وہ جگہ آتا فرمائے گا لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا اورنا بچھونا بنا لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے زندگی گزار کے گئے ان تمام اصولوں کو اپنا کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اپنی زندگی میں سچائی کو لے آئیں اپنی زندگی میں اچھے اخلاق کو لے آئیں اپنی زندگی میں دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لیں اپنی زندگی میں اچھے عمل کرنا سیکھ لیں آخرت کی تیاری کرنا سیکھ لیں اللہ کی بندگی اور عبادت کرنا سیکھ لیں یہ ساری اچھی چیزیں حضور تائیدار کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا کر اس دنیا سے تشریف لے کر گئے گھریلو زندگی جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کام کاج خود کیا کرتے تھے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے کام خود کیا کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو شخص فساد امت کے وقت میری سنت پر عمل کرے گا اسے ایک سو شہیدوں کا سواب ملے گا یعنی جب میری امت میں فساد پر پیدا ہو جائیں فتنے بہت زیادہ ہو جائیں لوگ دین سے دور ہو جائیں نماز پڑھنا چھوڑ دیں قرآن پڑھنا چھوڑ دیں قرآن پاک کی تعلیمات کو پسے پشت ڈال دیں اس زمانے میں اگر کوئی میری سنت پر عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک وطالعہ اس کو سو شہیدوں کا سواب عطا فرمائے گا تو اس لیے آج ضرورت ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں آج ہم آقے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر چل کر اپنے زندگی گزاریں تو یقیناً اس میں ہماری کامیابی ہوگی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس نے بھی پیروی کی ہے تو وہ زمانے کا امام بنا ہے جتنے بھی صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے آپ کی سیرت کو اپنایا زمانے میں اللہ تعالی نے ان کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا اور اللہ تعالی فرمادہ ہے کہ مجھ سے ڈرو میرا ذکر کرو تقوی اختیار کرو نماز پڑو روزے رکھو صدقات و خیرات کرو حسن اخلاق کو اپناو تمہارے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے اور اگر تمہارے اوپر کوئی زیادتی کرتا ہے تو تم اس کو معاف کر دو غصے کی بجائے تم معاف کر دو اور غصے کو ضبط کر لو بدلہ لینے کی طاقت ہے تو بھی معاف کر دو والدین سے ہمیشہ حسن سلوک کرو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو بچوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا سلوک کرو بچوں کو دین سکھاؤ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیتِ اطحار کی محبت سکھاؤ اپنے بڑوں کا عدب و احترام ان کو سکھایا جائے یہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت ہے اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو اور اللہ تعالی سے ملاقات کی خواہش اور تمنا رکھتے ہو کہ قیامت کے دن ہماری رب سے ملاقات ہو اور ہمارا رب کتنا خوبصورت ہے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج کی رات اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اللہ تعالی کی بارگاہ میں جا کر اللہ کا دیدار کیا تو اللہ اتنا حسین و جمیل اور خوبصورت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اللہ کے جلوے کے اندر اس نظارے کے اندر گم ہو گئے مست و علست ہو گئے اس قدر بے خود ہو گئے کہ پھر کوئی دنیا کا یا کسی چیز کا ہوش نہ رہا اللہ کی محبت میں آ کر اللہ کا دیدار کیا تو اللہ فرما دا ہے جب میرے محبوب نے دیکھا مازاغ الباسارو و ماتغا نہ آنکھ جھپکی نہ ادھر ادھر دیکھا بس اللہ کو ہی دیکھتے رہے اس حسین و جمیل انتہائی خوبصورت خدا جس کا نور جس کی تجلیات جس کے انوار سے کائنات روشن ہے اللہ فرماتا ہے اگر مجھے دیکھنا چاہتے ہو میرا دیدار کرنا چاہتے ہو میرا حسن جو ہے اس کا نظارہ کرنا چاہتے ہو تو میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو ان کی پیروی کرو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کا حکم مانو مَا آتَكُمُ الرَّسُولُو فَخُزُوهُ جو اللہ کے رسول تمہیں دیتے ہیں جس کام کرنے کا حکم دیتے ہیں وہ کرو وَمَا نَحَاكُمْ أَنْهُ فَنْتَهُ اور جس کام سے تمہیں منع کرتے ہیں وہ کام کبھی بھی نہیں کرنا تو اس میں تمہاری فلا ہے تمہاری کامیابی ہے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رائی تو ربی فی آسانی صورتن میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا ہے انتہائی خوبصورت اور حسن و جمیل کا پیکر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات تو اس لئے جس بندے کو اللہ سے ملاقات کی خواہش ہے تمنا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلے اپنی زندگی کو اسلام کے اصولوں کے مطابق ڈھال لے قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو سنوار لے قرآن کے اصولوں پر عمل کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرے اور آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چل کر ہی انسان کامیابی کو پہنچ سکتا ہے تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگو دنیا کی تقرید چھوڑ دو مغرب کی تہذیب کو چھوڑ دو تم نے آج غیروں کی رسمیں اپنا لی ہیں آج تم نے کافروں یہود و نصارہ کے طریقہ حائقار کو اپنا لیا ہے اس لئے تم دنیا میں زلت کی زندگی گزار رہے ہو اگر عزت چاہتے ہو اگر کامیابی چاہتے ہو تو یہود و نصارہ کہ طرز زندگی کو چھوڑنا ہوگا ان کی رسم و رواج کو چھوڑنا ہوگا اگر کوئی اللہ کے نزدیک کوئی طریقہ کوئی عادت کوئی اصول کوئی قانون پسند ہے اس کو سب سے بہترین جو دین ہے وہ دینِ اسلام ہے سب سے بہترین جو طریقہ ہے سب سے بہترین جو عادت ہے وہ عادتِ مصطفیٰ ہے وہ طریقہِ مصطفیٰ ہے وہ سنتِ مصطفیٰ ہے سنتِ نبوی پر چل کر ہی ہم کامیابی پا سکتے ہیں اغیار کے طریقے چھوڑ دیں اغیار کی رسم رواد چھوڑ دیں آج ہمارے شادی بیعہ کے طریقے بدل گئے ہیں آج ہماری دنیا کی زندگی کے رہنے سینے کے طریقے اور اسم و رواج بدل چکے ہیں جتنا ہی ہم اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں اتنا ہی ہم جو ہے وہ رزلت اور رسوائی میں پس رہے ہیں تو لہٰذا اس آیت کے اندر ڈیر سٹوڈنس آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوں کے اوپر روشنی ڈالنی ہے تو انشاءاللہ اس سے آپ کو نمبر بھی پورے آئیں گے اور اس کو آپ اپنی زندگی میں اپنائیں اللہ تعالی انشاءاللہ آپ کو ضرور کامیابی آتا فرمائے گا اللہ تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو